عمران کے ابھی کے بیانات کی ہے یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہے عمران خان پچھلے کئی سالوں سے دھرنے کے دنوں سے اسی لبو لہجے میں میں کوشش کروں گا پروگرام میں آگے چل کے وہ بھی آپ کو سنو کئی سالوں سے وہ اسی لبو لہجے میں وہ اے آئی جی وہ اے پرائم منسٹر وہ اے نواز شریف یہ ان کا مولا جٹ والا سٹائل ہے اور ایک کیس جو انٹی ٹیوریزم والا جس میں آج ان کی بھیل ہوئی انٹی ٹیوریزم اب انہوں نے کوئی دشید کر دیا یا کوئی بم نہیں چلایا لیکن اسی انٹی ٹیوریزم ایک کی کلاؤز سکس میں اس کی سب کلاؤز ایم ہے جہاں آپ پبلک سرونٹ کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں کام کرنے سے رکاوٹ بنتے ہیں تو وہاں پر وہ کلاؤز کا اطلاق ہوتا ہے اب وہ انٹی ٹیوریزم میکٹ میں ہی کر رہا ہے یہاں خالد رانجہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آنگا اب اگر آپ کسی آئی جی کو لڑکا رہے ہیں یا مجھا سٹیٹ صاحبہ کو لڑکا رہے ہیں تو پھر وہاں لاؤ جو ہے وہ انٹی ٹیوریزم ایک کی سکس ایم کلاؤز ہے جس کے اوپر انہوں نے پرچہ کٹا ہے اب انٹی ٹیوریزم کہیں امران نے کوئی بم نہیں چلایا لیکن وہ لاؤ کے اندر وہیں پہ کورڈ اپ کیا کریں اس کا مزارش ہے جہاں تک انٹی ٹیوریزم ایکٹ ہے اس کی سپریٹ بھی دیکھیں آپ نے شٹل ڈاؤن کرنے کو بھی ایٹی لگایا ہوا ہے آپ نے گمڑے ٹوٹے بھی ایٹی لگایا ہوا ہے اور اگر اس نے اونچا بولا ہے کسی افسر کو اس کو بھی آپ نے ایٹی اے کہنی ہے کیا یہ سپریٹ ہے انٹی ٹیوریزم کوڈ کی ہوتا رہا ہے کچھ کچھ تو خیال رکھیں پہلے تو آپ کو پھر لاؤ منڈ کرنا پڑی لاؤ کی انڈر سٹیننگ پہ فرق ہونا چاہیئے اگر کہ میں کسی مدازت کر رہا ہوں تو مدازت تو مجھے شو تو کریں اگر میں نے اپنے کوٹھے پہ کھڑے ہو کے نعرہ مار دیا ہے تو آپ اس پہ ایٹی لگا دیں گے ایٹی ایکٹ جو ہے انٹی ٹیوریزم اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ توسی ہوتی ہے اور یہ کہہ دینا کہ ہاں جی چونکہ ان الفاظ میں اس کا فیل آ جاتا ہے لہذا ہم اس کو اطلاق کریں گے یہ ایسی جیسے ہے جب دوزار دو میں سٹرائک ہوئی راولپنڈے میں تو تاجوں نے شرط ریچے کر دیئے آپ نے ایٹی لگا دی تو یہ مداخلت ہے کار سرکار میں تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ایز کھیل نہیں سمجھنا چاہیے عدالتوں نے کئی دفعہ ڈیفائن کیا ہے این ٹیوریزم کیا ہے پہلہ ٹیوریزم تو ٹیوریزم کر لو اور ٹیوریزم جو ہے یہ لفظی نہیں ہے ٹیوریزم ہے ٹیوریزم اور ٹیوریزم کیا آپ سابق وزیر آزم کو ٹیوریزم سمجھتے ہیں میں نہیں کہتا وہ لاؤ سے اباب ہے لیکن یہ جو ہمارے پلیس اہلکار ہے اس کو بھی دخیال کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بات آپ کریں اچھی بات کریں بدریتی سے تو وہ اچھی نہیں ہوتی جو باعث ہے یہ لاؤ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ عمران خان کے اوپر جب وہ کہا جائے نا کہ انٹی ٹیوریزم لگیا تو لگتا یہ ہے کہ کوئی عمران خان نے کوئی بم چلا دیا لیکن یہاں پر اس لاؤ کے اندر میں دوبارہ دہر آ رہا ہوں اس کے اندر یہ کور ہے کہ آپ انٹی میڈیٹ کرتے ہیں کسی گورنمنٹ پبلک سرونٹ کو تو وہاں پہ وہ یہ لاؤ لگتا ہے اس لاؤ کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس کی وضاحت آنی چاہیے لیکن عمران خان کی بیانات میں وہ آپ کو سوارا چاہتے ہیں جو لب و لہجہ مناسب نہیں رہتا بین یا فرمار پرائم نیسٹر میں ان کے لب و لہجے میں